بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُمَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ عَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُمْ لَهُ قُفُوَنَا حَدْ صَدَوَ اللَّهُ عَدِينَ آج ہم نے انشاءاللہ تعالی چار جو ہماری ایڈوکیشنل فیلوسفی پیرینیلزم، ایسینشلزم، پراغرسیوزم اور ریکنسٹرکشنزم ان کو سٹارٹ کرنا ہے پیرینیلزم سے ہم سٹارٹ لیں گے یہ پہلی ایڈوکیشنل فیلوسفی ہے اگر ہم ایڈوکیشنل فیلوسفی کی بات کریں تو سب سے پہلی جو فیلوسفی ہے ایڈوکیشنل وہ کونسی ہوگی اور سب سے اولیٰسٹ فیلوسفی اگر ہم بات کریں تو وہ کونسی ہے جی ایڈیالیزم جی آیڈیالیزم آیڈیالیزم جو ہے جی جی آئیڈیالیزم جو ہے ہماری جینرل فیلوسفیز میں اگر ہم بات کریں تو اولڈیسٹ فیلوسفی ہے اور پیرینیلیزم جو ہے وہ ہماری جو ہماری ایڈوکیشنل فیلوسفی ہے ان میں سب سے اولڈیسٹ فیلوسفی ایڈوکیشنل فیلوسفیز کے اندر پیرینیلیزم ہے اب سب سے پہلے اس کے نام کو اگر آپ دیکھیں پیرینیل اس کا مطلب ہوتے ایور لاسٹین تو یہ جو فیلوسفی ہے اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے اس کا نام ہمیں بتایا ہے ایور لاسٹنگ ریالیٹی سب سے کنزرویٹیو فیلوسفی ہے یہ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے پریزنٹ پر نہیں ہوتا پاسٹ کے اوپر ہوتا ہے ایور لاسٹنگ یعنی وہ جو پچھلی ہماری جنریشنز تھی انہوں نے جو ہماری سیولیزیشن تھی انہوں نے جو رولز بنایا جو نوم سیٹ کی ہے جو بکس لکھیں جو لٹریچر لکھا وہی سب کچھ ہے ٹھیک ہے وہی جو ہے وہ پرمننٹ ہے وہی چلتا رہے گا جنریشن آفٹر جنریشن اسی کو ہم لے کے چلیں گے ٹھیک ہے یعنی اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے اولڈ تینکس کے اوپر اولڈ کلچر کے اوپر اولڈ ٹریڈیشن کے اوپر پرمننسی کے اوپر یہ بلیو کرتی ہے چینج کے یہ اگینسٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کچھ بیسک کنسپٹ تھا اب اس کو ریٹ کرتے ہیں یہ دیکھ اس نے تھی یہ امریکن فلوسفی ہے روبرٹ ہچنز اس کے فاؤنڈر ہیں مارٹیمر ایڈلر جیک مارٹن اور یہ جو ہے اس کے ایکسپورنٹ ہے اور یہ امریکن اس کا اوریجن ہے ٹھیک ہے ہچنز کا کام ہم نے پہلے پڑا ہوا ہے کہ اس نے یونیورسٹی آف اٹاپی آپ کو میں نے بتایا وہ یہ اس میں لکھی ہے لبرل ایڈوکیشن کا کونسپٹ پی سی نے دیا تھا تو ایڈلر، ہچنز اور مارشن یہ جو ہے اس کے تین جو ہے وہ ان کے نام ہیں جن کے پرینیلیزم سے جڑے ہوئے ہیں امریکن یہ فلوسفی ہے فلوسفی ایمفیسائز دیکھ دیسپائیڈ ڈیفرنٹ انوارمنٹ ہیومن نیچر ریمینز دیسیم سو ایوری ویر سو ایڈوکیشن شوڈ بی دیسیم فر ایوری ویر یہ تھی کہتی ہے کہ یعنی پرمننسی پہ بلیب کرتی ہے کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ سیم رہتی ہے چینج نہیں ہوتی تو اس لیے ایڈوکیشن جو ہے نا چونکہ یہ ایڈوکیشن فلوسفی ہے تو ایڈوکیشن بھی سب کے لیے سیم یا سیملر یا ایک جیسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کا سلوگن ہے پرمننسی از مور ریل دن چینج یعنی بیک تو یونیورسل روت یعنی یہ پرمننسی پہ اولڈ ویلیوز ایڈوکیشن پہ بلیو کرتی ہے چینج کے یہ گینسٹ ہے تو یہی ان کا سلوگن ہے نا رہا ہے پرمننسی از مور ریل دن چینج اب بیسیکلی یہ اس سے ریلٹ سوال کے در پر میں آ چکا ہے کہ کونسی فلوسفی ہے جو گریٹ بکس پہ اولڈ بکس کی ریڈنگ پہ فوکس کرتی ہے تو وہ یہی فلوسفی ہے اس کا فوکس جو ہے کس چیز کے اوپر ہے اولڈ ویسٹرن سیولائزیشن کے اوپر ہے جو کہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور وہ صدیوں تک چلتی رہے گی ان کے نزدیک تو ان کا ماننا ہے کہ جو ویسٹرن کلچر یا آئیڈیاز ہیں ان کے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ وہ کسی بھی دور کے پرابلمز کو سولف کر سکتے ہیں تو گریٹ بکس پڑھنے چاہیے لٹریچر فلوسفی انسٹری اور سائنس کی جو ہمارے اصلاف لکھ کے گئے ہیں ان کے نزدیک یہ کنزرویٹیو ہے تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی ایڈیوکیشن کو یہ سپورٹ کرتی ہے یا ریکمینڈ کرتی ہے اس کا ایمفیسز کس چیز کے اوپر ہے ایور لاسٹنگ ریالیٹی کے اوپر اولڈ تینگ کے اوپر اولڈ فیکٹس کے اوپر اور یہ کہتے ہیں کہ ہیومنز جو ہے وہ ریشنل بینگ ہے یعنی ہیومنز جو ہے وہ ریشنل ہیں اور ان کے اندر ریزننگ یا تینکنگ جو ہے یہ پاور موجود ہوتی ہے تو وہ اپنے اولڈ کلچر ٹریڈیشنل سے جو ہے اس کو سوچیں سمجھیں اس کو نئی سیچویشن میں اپلائے کریں اسی اولڈ ٹریڈیشن کلچر سائنس کو جو کچھ پرانا کونٹنٹ ہے تو یعنی یہ ریشنل بینگ بنانا چاہتے ہیں انڈیویجولز کو اور یہ ہم نے پہلے کس فیلوسفی کے اندر پڑا ہوئے ریالیزم کے اندر ٹھیک ہے ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ وہ ریشنل بینگ بنانا چاہتے تھے اب اس کے اندر دیکھیں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کون سی سپیرچویل بینگ بنانا یہ کس کا فوکس تھا آئیڈیلزم کا ریشنل بینگ بنانا کس کا فوکس تھا ریالیسٹ کا تھا تو اس کے مطلب ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیلوسفی جو ہے جو کہ آئیڈیلزم بھی جو اورڈ سیویلیزیشن سپیرچویل بیلیوز جو ایور لاسٹنگ ویلیوز ریالیٹی اس کے اوپر فوکس کرتی ہے یہ بھی اسی کے اوپر کرتی ہے ٹھیک ہے نا جی آچھا وہ سائنس کو پروموٹ نہیں کرتی جو آئیڈیلزم ہے کیونکہ سائنٹیفک نولیج جو ہے سائنس جو ایکسپریمنٹیشن سے اوبزرویشن سے آتا ہے ریالیزم اس کو کرتی ہے تو لیٹریچر کو فلوسفی ہیسٹری کو آئیڈیلزم کرتی اور سائنس جو ہے وہ ریالیزم سپورٹ کرتا ہے تو یہ بعض اوقات اس طرح ٹیسٹی انٹرم میں سوال آجاتا ہے کہ کون سی فلوسفی کس فلوسفی سے ڈیرائیب کی گئی یا کہاں پہ روٹیڈ ہے اس کی جڑے کہاں سے ہیں یا کہاں سے ہم نے اخص کی تو جب ہم پیرینیلزم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چلیں آپ کو میں نے بتا دی آپ مجھے بتا دیں یہ آئیڈیلزم سے لی گئی ہے ریالیزم سے یا دونوں سے دونوں سے دونوں سے لی گئی ہے یہ فوکسز آن ٹرانسفر آف نالیج سکیلز فرام آلڈر جنریشن ٹو ینگر جنریشن ایڈوکیشن ان کا ایک فیمس کٹیشن ایڈوکیشن ایڈوکیشن کوپی کرنے کا نام نہیں یا چیزوں کو اپنی لائف کے لیے بلکہ اس لائف کی تیاری کا نام ہے یہ نہیں ہے کسی اور کو کرتا دیکھیں تو شروع ہو جائے نو یعنی ریشنل بینگ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ خود تیار کریں اپنے لئے خود وسائل ڈونڈ ہے دوسروں کو کوپی نہ کریں ایڈوکیشن is not imitation of life but preparation of it ٹھیک ہے اگینس ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی تو یہ یہ تھیوری ہے یہ ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی کے اگینسٹ ہے تو ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی کے اندر گریٹ بک پروگرام بھی سٹارٹ کیا تھا ایڈلر جو اس کے ایکسپورنٹ ہیں اس نے سو بکس پہ مشتمل ایک کریکولا ڈیزائن کیا تھا ہنڈرڈ بکس پہ مشتمل ایک کریکولا ڈیزائن کیا تھا اب ہم بات کریں گے یہ تو جنرل پرنسپلز کے ہم نے بات کی تھی اب ابجیکٹیبز کی بات ہم کرتے ہیں اچھا یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ 25 بکس پر بچوں کو پڑھانی چاہیے اب اس کے اندر چاہیے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی انٹیلیکچول مورل قوالٹیز آف لرنر تو اینشینٹ سکالرز جو اینشینٹ سکالرز کے اندر قوالٹیز یہ تھی ہمارے بچوں کے اندر آجائیں انڈرسٹینڈنگ دی گریٹ آئیڈیاز آف سیویلیزیشن اولڈ ویسٹر سیویلیزیشن کو سمجھنا یہ ان کا فوکس تھا اب ان کا کریکلم کیا ہوگا کریکلم جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہوگا ہیومنز کے بارے میں جو ہے ہسٹری فیلوسفی لیٹریچر ان کے بارے میں جو ہے اس کا فوکس زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تھیالوجی یعنی ریلیجن کے اوپر ڈسپلن یہ جو کہ آئیڈیالیزم اور ریالیزم دونوں جو ہے وہ بچے کی فریڈم کو ریسٹرین کرتے ہیں تو پنشمنٹ ریوارڈ کا کونسیپٹ کو یہ پروموٹ کرتے ہیں اور یہ چائیڈ فریڈم کے چائیڈ جو ریسٹرکشن ہے اس کے عامی ہے ٹیچنگ میتھڈ جو ہے یہ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز ہوں گے بوک ریڈنگ ہے ڈیالوج ہے ٹھیک ہے اب اس میں زیادہ تر فوکس کس ٹیز کے اوپر ہوگا تھری آر کے اوپر ریڈنگ، رائٹنگ، ریزمیٹک تھری آر کے اوپر ان کا فوکس ہے زیادہ تر ٹیچنگ میں ٹھیک ہے، ڈسکشن، ڈیالوج اور ریڈنگ بوکس یہ ان کے ٹیچنگ میتھڈ ہیں ٹیچر سینٹرڈ یہ فیلوسفی ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ریلیجیس اور سیکولر ریلیجیس جو پرینیلیزم ہے اس کا فوکس یہ تھومس ایکواز نے دیئے اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے یعنی جیسے اوپر ہم نے بات کیا یہ مورل کوالٹیز کی ٹھیک ہیتھر ہم نے تھیولوجی کی بات تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر چونکہ ریلیجیس کوئی بھی ہے نا وہ سب سے پہلے شخصیت کی ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتا ہے کہ جبھی مذہب کو آپ دیکھیں نا وہ سوسائٹی کی باتیں بعد میں آتی ہیں پہلے وہ ایک شخصیت کی تشکیل پر فوکس کرتے ہیں انسان کو انسان بنانے پر ٹھیک ہے تو ایک مسلمان تو بہت ایڈوانس لیول ہے نا ایک سچا انسان اگر بن جائے نا تو یہ بھی بڑی کمال کی بات ہوتی ہے تو اس کا فوکس پرسنل ڈیولپمنٹ پر سیکولر کس کا ہے اس کا مطلب ہے چیزوں پر یہ تینکس پر یعنی ریلیجیس جو ہے وہ پرسن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے بیلیو کرتی ہے ان کے ڈیولپمنٹ پر اور سیکولر ریلیجیس جو پرینیلیزم ہے یہ چیزوں مٹیریل کے اوپر فوکس کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی فیلوسفی تھی پیرینیلیزم اب اس کے سارے کا سارا فوکس کس ٹیز کے اوپر تھا ٹھیک ہے جیسے ہم نے پچھلی فیلوسفی دیکھے آئیڈیلیزم مائنڈ کے سپرچولیزم کے اوپر تھا ریلیزم جو ہے اس کا فوکس میٹر فیزیکل لاز کے اوپر نیچرل لاز کے اوپر سائنٹیفک میتھڈ اور اوبزرویشن کے اوپر تھا سنسری اوبزرویشن پرگمٹیزم کا پریکٹس کے اوپر پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اوپر اور ایکسپریمنٹل میتھڈ کے اوپر تھا نیچرل لازم کا پلے وے کے اوپر تھا نیچر کے اوپر تھا نیگٹیف ایڈوکیشن کے اوپر تھا اور اگزیسٹنشل لازم کا فری ویل فری چوائسز اور اس کے ساتھ ساتھ کس چیز کے اوپر تھا جی جو اگزیسٹنس ہے اس کے اوپر اب پرینیلزم کا کس چیز کے اوپر فوکس ہے اولڈ کلچر ٹرڈیشن ویلیوز کے اوپر پہلی نمبر پہ اولڈ بکس کے اوپر یہ ان کا فوکس تھا اب اس کے بعد جوہن ڈیوی کا دور آ جاتا ہے یہ میں نے ایسنشلیزم سکپ کی ہے کیونکہ پہلے جو ہے وہ پراؤگریسیوزم آتی ہے سیکونس میں اب دیکھیں پرینیلزم کے بعد جو تھیری آتی ہے وہ آتی ہے پراؤگریسیوزم اب یہ پراؤگریسیوزم جو ہے نا یہ جوہن ڈیوی نے دی ہے چارلیس انڈرس پائرز نے جو پراؤگریسیوزم دیتی نا یہ اسی سے لی گئی تو ویلیم کلپیٹرک ویلیم جیمز یہ اس کے ایکسپوننٹ ہیں اور یہ امریکن ہے یہ بھی امریکن ہے یہ چاروں ہم پڑھیں گے یہ چاروں امریکن ہیں اب اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے وہ اولڈ بکس اولڈ کلچر اولڈ ٹرڈیشن اولڈ ویلیوز ان پہ تھا جو چائلڈ ریسٹرکشن دی ہے نا پیرینیلیس نے وہ ٹوٹلی رونگ کونسپٹ ہے بچوں کو بالکل فری ہینڈ دے دیں اس کی انٹرسٹ کے مطابق بچہ چلتا رہے ٹھیک ہے تو سینٹر آف گریوٹی اس میں کس کو رکھا گیا ہے چائلڈ کو پیڈیو سینٹرک بچے کو اس کو سینٹر آف گریوٹی رکھا وہاں پہ تیچر سینٹرڈ تھی وہ فیلوسفی پیچھلی اور اس میں جو ہے وہ چائلڈ فریڈم نہیں تھی اور اور جو ہے جو جو ڈیفائنڈ کریکلم ہے پری ڈیٹرمنڈ کریکلم جیسے پچیس بک سال میں پڑھائی جائیں تو وہ فکس چیز تھی یہاں پہ نہیں ہے ایسا ایسا نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ بچے کو اس کی انٹرسٹ کے مطابق فری ہینڈ دے دیں اور لرننگ بائی ڈوئنگ پہ لے کریں اس کے اور کافی سارے نام ہیں ایکسپریمنٹلزم ہے انسٹرومنٹلزم ہے فنکشنلزم ہے اور یہ پرگمٹیزم سے ڈیرائیب کی گئے سارے کے سارے جو پرنسپل آپ نے پرگمٹیزم میں پڑھے ہیں وہ یہی پہ آپ پڑھیں گے دوبارہ ٹھیک ہے پرگمٹیزم جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ جنرل ہے یہ ایڈوکیشنل فیلوسفی ہے اب میں یہ پوائنٹس ریڈ کر دیتا ہوں اب پرگمٹیزم ہم نے کتنی چیزیں دیکھیں کتنے چار پوائنچ فنڈمنٹل پوائنٹس دیکھے تھے ایک تو ایکسپریمنٹ یا جو پریکٹیکل ہے ایکسپریئنس ایکشن ہے پریکٹیکل یوز ہے چیزوں کا اس پہ فوکس تھا ڈیموکریسی کے اوپر فوکس تھا اچھا اس کے ساتھ ساتھ چینج کے اوپر فوکس تھا ٹھیک ہے ریالیٹی کی کنسٹرکشن کے اوپر فوکس تھا یہی تھے نا چار پوائنچ میں پوائنٹس اس کے اب اس کا فوکس بھی وہی چیز اوپر ہے وہ فوکس کرتی ہے سوشل ڈیموکریسی سوسائٹی کے ڈیموکریسی کے اوپر یہ فوکس کرتی ہے کلاس روم کے اندر ڈیموکریسی پر بچوں کی مرضی کے مطابق چیزیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چینج ہے نا جی جو ڈینامک ہے لرکت وہ کہتے ہیں کہ ریالیٹی نولیج ٹروت یہ چیزیں ڈینامک ہیں ویلیوز چینج ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو لرننگ ہے نا یہ بھی ایک ڈینامک پراسس ہے اور یہ بچوں خود جو ہے مختلف سیچوئیشن میں مختلف ایکٹیویٹیز پر فارم کر کے کچھ سیکھتی ہیں ٹھیک ہے جی ایڈیوکیشن شوڈ فوکس اون ہول چائل رادر دن دک کانٹینٹ اور ٹیچر تو بجائز کی کہ سبجیکٹ پہ آپ یا ٹیچر پہ ڈیپنڈنٹ ہو آپ کو بچے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے لرننگ روٹڈ ان دکویسن آف تسٹوڈنٹ آرائز آفتر ایکسپیرینس بچے جو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں وہ بیسکلی ان کی لرننگ کا باعث بنتے ہیں لرننگ جو ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے پیسیو نہیں ہونا چاہیے لرنر اس وقت بہترین لرن کرتے ہیں جب چیزیں ان کی دیری لائف سے ریلیونٹ ہو اور جب بچے سوشل انٹریکشن میں انوال ہو ٹھیک ہے کریکلم بچے کی نیڈ انٹرسٹ آئیڈیاز ایکسپیرینس ابیلٹیز کے مطابق ہونا چاہیے یہ ٹرڈیشنل سسٹم جو ٹیچنگ ہے لیکچر میتھنڈ بکش لرننگ بکش نالج بک لرننگ پہ روٹ میموریزیشن پہ اس کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور لرننگ بائی ڈوئنگ یا ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول انٹرسٹ اور نیڈ جو ہے نا وہ ٹرائم ایمپورٹنس ہے اس کی تو بچے ایکسپیرینس سے یا ایکسپیرمنٹ سے سیکھتے ہیں لائف ایک کنٹینویس چینجنگ پروسس ہے لائف کیا ہے ایک کنٹینویسی یہ پیپر میں آ چکا ہے تو لائف ایک کنٹینویسی یعنی وہی بات جو ڈینامک باماں پہ بات ہوئی ہے یہاں پہ چینج کی بات ہوئی لائف ایک کنٹینویسی چینجنگ پروسس تو بچے کو ہر چینجنگ پروسس کے لئے تیار رہنے چاہیے سکول جو ہے نا وہ ڈیموکرٹک لائنز پہ چلنا چاہیے یعنی بچے کی نیڈ انٹرسٹ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے فریڈم ہونی چاہیے بچے کو اب انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن is a life itself not preparation for life جو بات پیرینیلزم نے کی اس کے اولٹ یہاں پہ ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن is not imitation but it is a life itself ایجوکیشن یہ بھی کوئی کہتے ہیں اور اس کی preparation کرنی چاہیے تو یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن خود ایک ایجوکیشن ایک life ہے اور اس کی تیاری کا نام نہیں ہے بلکہ خود ایک life ہے یہ ان کا معنی ہے بوکس جو ہیں ان کے نزدیک یہ صرف جو ہے ایک ٹورز ہیں ان کی کوئی authority نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں اس سارے کے سارے فلوسفی میں وہی باتیں ہو رہی ہیں جو پیریگمٹیزم نے کی ہے کہ بچے کے ذہن کے اندر ایکسپیریمنٹ سے question آتے ہیں اس سے learning ہو بھی experience پہ focus کرتے ہیں life کو continuity, dynamic یا changing process سمجھتے ہیں یعنی reality, values, formation ان کی ہو رہی ہے ابھی تک ٹھیک ہے جی child freedom پہ focus کرتے ہیں جس پہ perennialism نہیں کرتا اب ان کے ہم اگر ہم بات کریں objectives کی تو یہ بچے کو problem solving کے قابل بناتے ہیں social awareness بچوں کے اندر آتی ہے group learning اس کے اندر ہوتی ہے project سے, cooperative learning سے curriculum ان کا بچے کی need and trust کے مطابق ہونا چاہیے یہ وہی ہے جو سے کل ہم بات کر رہے تھے اس کی activity centered curriculum یہ بھی وہی باتیں ہیں ساری ٹھیک ہے یعنی child centered curriculum ہونے چاہیے discipline اس میں child active ہونے چاہیے child centered classroom environment ہوگا teacher passive ہوگا activities, cooperative learning, project method, problem solving, discussion, role play method یہ ہوں گے اور teacher جو ہے friend, philosopher اور guide کے طور پر اپنا role play کرے گا ٹھیک ہے جی یہ جوہن ڈیوکیشن کو ڈیوکیشن کو ڈیوائن کیا ہے it is a reorganization of experiences یعنی ایک چیز آپ سیکھتے ہیں نا تو اس سے مختلف طرح سے جو ہے وہ اس سے آٹکے تھوڑا سا کام آجاتے ہیں تو آپ reconstruct کرتے ہیں یا reorganize کرتے ہیں reconstruction بھی یہ بھی پوچھا جا چکے ہیں پیپر میں کہ جوہن ڈیوکیشن کی کیا definition ہے reconstruction of experiences reconstruction یا reorganization ایک ہی بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے امثال کے طور پر آپ کو ایک چیز سکول کے اندر سکھائیں گے اس سے تھوڑا بہت different جو ہے وہ problem آپ کے سامنے آتے ہیں آپ اس کو solve کر لیتے ہیں خود ہی تو یہ reorganization یا reconstruction ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دو philosophy's تھیں اب ان کے بعد جو philosophy اب یہ یہاں پہ چلیں difference تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں pragmatism اور progressivism کا pragmatism جو ہے وہ general philosophy ہے یہ educational ہے وہ pires نے دی ہے یہ debi نے دی ہے اس کا focus knowledge reality کے اوپر ہوتا ہے اس کا focus جو ہے pragmatism کی جو application ہے classroom کے اندر یعنی جو کیسے جو knowledge جو practical experience تو یعنی classroom application پہ ہے یہ progressivism کا یہ کہتے ہیں کہ values dynamic ہیں یہ کہتے ہیں کہ child جو ہے وہ center of reality ہے اور learning کے اوپر جو ہے وہ learning کے لیے بچے پہ focus ہونے چاہیے یہ society کی democracy کو promote کرتی ہے یہ class یا school environment کے اندر democracy کو focus کرتی ہے یہ practical skill پہ focus کرتی ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ child central teaching method ہونے چاہیے یہ جو ہے society کے لوگوں کے ترمیان cooperation پہ focus کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں class کے اندر جو ہے نا class میں بچوں کی آپس میں cooperation ہونے چاہیے interview question ہے یہ آپ پوچھا جا سکتے ہیں اب جب یہ philosophy پیش کی گئی نا تو بچوں کو ہر طرح کی ازادی مل گئی وہ ازادی کیا تھی بچے اپنی مرضی سے اپنا کریکلہ اپنی assessment اپنے teaching method design کریں teacher کا رول minimum ہو گیا بچے کا رول maximum ہو گیا اس سے کیا ہوا اس سے ہوا یوں کہ جو American civilization جو culture تھا جس کو promote کر رہا تھا کون پیرینیلزم تو اس کے اندر decline آنا شروع ہو گیا یعنی ہر بچہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے تو جس طرح کی ان کو society چاہیے اس کے تو حالات اور بگڑھنے لگے کیونکہ ہر بات میں بچے کی مرضی آگئی school کے اندر اب ہماری طرح تو معاول ہے نہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر اور چیز ہے ہم پڑھاتے اور طرح سے ہیں آگے ہمارے گھروں کے معاول اور طرح سے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز جب plan کی جاتی ہے تو اس کو implement پہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے تو وہاں پہ plan کی گئی implement کی گئی جب یہ theory تو بچوں کی learning تو کسی حد تک انہانس ہوئی بات پھر کیا ہوا society پہ اس کے negative impacts آنا شروع ہو گئے تو پھر اس کے reaction میں فوری طور پر جو ہے کون آیا جی اس کے reaction میں فوری طور پر William Bagley آیا اس نے علم اٹھایا چندہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ جو جو ہنڈیری کا believes ہیں یہ بالکل غلط ہیں essentialism کا مطلب ہوتا ہے extremely important اس نے کہا کہ جو ہمارے fundamentals ہیں جو ہماری بنیادیں ہیں core common core یا بنیادی knowledge fundamental skills values knowledge attitudes جو ہماری society کا important component ہے ہمارا culture ہماری civilization ہے یہ تو ختم ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا again child freedom کو انہوں نے ختم کیا again teacher centered classroom environment create کیا اور again جو ہے subject centered یا teacher centered جو ہے teaching methodologies introduce کروائے گی یہ reaction میں آئی اچھا یہ recover copper man sizer یہ جو ہے اس کے exponents ہیں philosophy emphasizes common core common core سے مراد وہ بنیادی skills مہارتیں بنیادی culture tradition values ٹھیک ہے common core سے یہ مراد ہے useful knowledge skills values and attitudes need to be transmitted to the student in a systematic and discipline way یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں نا ہم کسی بھی society کی یہاں تو American society کی بات ہو رہی تھی نا یہ بھی American چونکہ psychology philosophy ہے تو ہم جنرل اس کو کارک کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کسی بھی society کی جو fundamentals ہے نا essentials ہے نا جی common core ہے نا جی useful جو knowledge skills ہے نا جی یہ سارے synonyms ہیں essential fundamental common core یا useful skills knowledge یہ ایک synonyms بتائیں آپ کو سارے تو کسی طرح سے بھی سوال آ سکتے ہیں slogan کا ہے back to basics یہ بپرم پوچھا جا چکے ہیں back to nature back to basics back to جو ہے کیا ہم نے پڑھا ہے perennialism کا universal truth ٹھیک ہے promoting reasoning یعنی بچے کے اندر reasoning promote کریں وہ سمجھے اپنے culture کو اب اس کا focus اس چیز کے اوپر ہے stress on mental discipline useful culture and skills یعنی بچہ جو ہے یعنی وہ reasoning back to basics basic بنیادی چیزیں بچہ بنائیں گے نا جی تو کم از کم اپنے culture کو تو جانے گا نا تو جو ایک disturbance society کے اندر آگئی وہ ill mental discipline کی وجہ سے آگئی بچہ سمجھتا ہے میں تو والین آلوم ہیں تو جو مرضی چاہوں میں کر سکتا ہوں mental discipline کس کو کہتے ہیں اس بچے کی اپنی جو ذہن کے اندر اس نے ایک norms بنایا ہوتے ہیں میں نے یہ اچھا کرنا ہے اس بورے سے بچنا ہے اس کو mental discipline گئی اب ان کا focus again اسی mental discipline کے اوپر تاکے بچے کو اس قابل بنائے جائے کہ وہ خود سوچے کہ اس نے اپنے civic norms کو کیسے فالو کرنا ہے اس طرح culture اور skills کے اوپر آنا reaction against progressivism اب اس کا focus کیا ہے وہی جیسے پہلے ہم نے باندھ جائیں گی moral intellectual development ہوگی بچے جس کو school جو ہے وہ promote کرے گا school جو ہے وہ practical ہوگا یعنی values سے culture skills سے related practical ہوگا اور student کو practical اور valuable member بنائے گا society کا core curriculum جس میں change ہو سکتا یہ نہیں ہے کہ curriculum جو core ہے وہ fix ہوگا وہ change ہو سکتا ہے اب جو چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی اس میں جو aims of education ہے وہ اپنے کسی society کے یعنی American society کی tradition سے لیے گئے culture tradition سے اس میں یہ دیکھا گیا کہ کیا چیز relevant ہے اور کیا چیز relevant نہیں ہے کیا چیز relevant ہے جو society کے relevant ہے وہ تو فوکس کی جائے گی جو ہیومنز کو ہیمینیٹی کو کے لیے بینیفیشل ہے تو اس کو تو فوکس کیا جائے گا آدھر وائز کو جو ہے ہم نہیں پڑھائیں گے تو یہ بیسک سبجیکٹ یعنی common core کے اوپر فوکس کرتے ہیں چیز اور یہ کہتے ہے کہ common core چینج ہو سکتا ہے تو یہ بنیادی نئے ہمارے جو بڑے آتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد یا آنے والی صدیوں میں یا موجودہ صدیوں میں جو ہمارے سکولرز ہیں وہ جو کچھ دے رہے ہیں یا جس چیزوں کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی کرکولم کا پارٹ ہونا چاہئے ہماری ٹیچنگ کا پارٹ سکول کو پریکٹی کرونا چاہئے تاکہ بچوں کو سوسائیٹی کے ویلیویبل میمبر بنائیں ٹھیک ہے جی اب یہ اسینشل اسم ہے ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے بھئی کلچر ٹرڈیشن کے اوپر یوسفل کلچر ٹرڈیشن کے اوپر ہے مینٹل ڈسیپلن کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ کس کے اوپر ہے کومن کور کے اوپر ہے جو کہ چینج ہو سکتا ہے اب اپجیکٹیوز کے اگر ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کو موڈرن سوسائیٹی کے اندر بہتر انداز میں ایسینشل پڑھائے جائیں بیسک پڑھائے جائیں تاکہ بچہ موڈرن آپ اپنی پہچان کرا سکیں دوسرا ریڈنگ رائٹنگ سپیکنگ اور لوجک پہ یعنی میتھمیٹکس پہ ان چار چیزوں پہ فوکس ہے کور کریکولم ہوگا ٹرڈیشنل سبجیکٹ ہوں گے ٹکنالوجی میتھ لٹریچر نیچنل سائنس فورن لینگویج اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹکنالوجی کو بھی یہ فوکس کر رہے جبکہ جو یعنی چینج کو چینج ٹکنالوجی چینج ہی ہے نا جی تو جو ہم نے پڑھا کہ وہ چینج ایکسیپ نہیں کرتے ہیں پرینیل یہ کرتے ہیں وہ بھی کلچر ٹرڈیشن کو پرموٹ کرتے ہیں اور کو یہ بھی کرتے ہیں بٹ یہ اس سوالے سے ملتا بھی ہے تو ڈریکٹ ڈسٹرکشن ہے لیکچر ہے میموریزیشن ہے یہ میتھڈ یوز کیے جائیں گے ٹیچر سینٹر یہ فلوسفی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہماری جو ہے یہ کچھ پراؤگریسیو پلان ہیں جی ایو ایس اے کے اندر امریکہ کے اندر اب دیکھیں ان میں تین ایمپورٹن پلان ہیں ایک ہے گہرے میتھڈ گہرے پلان پلیٹون سسٹم یا ورک سٹڈی پلی پلان تو یہ اتنی ہی آپ سے پیپر میں پوچھا جائے گا گہرے میتھڈ گہرے پلان کے پلیٹون سسٹم کے کمپوننٹ کتنے تو تین ہوتے ہیں ورک کسی کو ان کی ڈیٹ یاد ہے جو پہلے سے میرے سیشن کا حصہ یا ویسے تیاری کر جی جلدی سے پلیز جی کسی کو یاد ہے آئی ای 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 آرہی ہے میری آپ لوگوں تو میری آواز پہنچ سر آئی 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 نائنٹین سکسٹی کہاں پہ یہ بنایا ہمارے آئی آئی آر کہاں پہ بنا تھا انیس سو ساٹھ میں صحیح ہے جواب سر پنجاب یونیورسٹی 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 میں بنا انسٹیٹوٹ آف ایڈوکیشنل ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے انسٹیٹوٹ آف ایڈوکیشنل ریسرچ یونیورسٹی اور پنجاب کے اندر یہ ہمارا انسٹیٹوٹ انیس سو ساٹھ کے اندر یہی یونیورسٹی ہے انڈیانا یونیورسٹی امریکہ کی یو اے سے اسی نے فائنانشل سپورٹ ہمیں دی تھی اور اس کی ہیلپ سے ہم نے پہلا ایڈوکیشنل ریسرچ انسٹیٹوٹ جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر انیس سو ساٹھ میں بنایا تھا یہ پیپر میں آتا ہوتے صبح تو انڈیانا یونیورسٹی کے نام آپ دوسری دفعہ یہاں پڑھ رہے ہیں بلکہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں دوسری مرتبہ آپ انشاءاللہ اگلے چپٹر ہمارا ہیسٹی آف ایڈوکیشن کے اس میں پڑھیں گے وہ والی بات تو میں وہاں اس وقت پوچھوں گا کہ انڈیانا یونیورسٹی آپ نے کہاں ہو جائے ایلبرٹ ایچ گیرے نے انڈیانا یونیورسٹی میں دوہزار چھے کے اندر یہ سسٹم انٹروڈیوز کرویا تھا اس میں ہوا کیا تھا اس نے سکول کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کے ایک سکول میں ایک پارٹ میں اس نے ہر ایک چیز جو بچوں کو پریکٹیکل یوز ہو سکتی ہے ایک حصے میں اسی طرح سکول کا دوسرا گروپ تھا اس میں اس نے ٹرین ٹیچر لائے ٹرین ٹیچر پڑھائیں گے سکول میں ٹھیک ہے تو بس یہ تھا اس میں سکول دو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ایک میں سپیشل آئیز ٹیچر تھے اور دوسرے میں ایک ایک یا ڈیفرن جو بزنس ہیں ان میں بچے کو ایک کیا جائے وہ پڑھتا رہتا ہے سکول میں اور آگے جب جاتا ہے تو ان کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی سکول کالجز کے اندر پریکٹیکل پرفارم کرنے کی تو فیلڈ میں جا ان کو مسائل ہوتے ہیں تو کیوں نہ سکول کے اندر ہی ان کو پریکٹیکل کرائے جائے انیس سو انیس سو انس سٹھ کے کمیشن سے لے دو سترہ کی پولیسی تک دو نو کی پولیسی تک ہماری ہر پولیسی میں اکھا گیا کہ میٹرک میں نائن ٹین کو دو گروپ بنائے جائیں ایک جنرل گروپ اور ایک ٹیکنیکل جنرل میں پھر سائنس اور آرٹس ہوں اور ٹیکنیکل میں یہی ٹیکنیکل پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ میں چیزیں کرائی چاہ رہی تھی یہ پڑھائی جائیں لیکن آج تک ہوا نہیں دوسرا دالٹن پلان دالٹن پلان انڈیویجوال بیس لرننگ تھی بچہ خود لرننگ کرے گا اس کے تین کمپوننٹ سے یہ بھی پڑھیں گے اتنا آپ یاد رکھیں کہ انڈیویجوال لرننگ ایک پلان تھا کہ بچہ خود سے چیزیں سیکھے سمجھے گا کیسے اس کے تین کمپوننٹ ہوتے ہیں لیبارٹری ایکسپریمنٹ اور اسائنمنٹ تو یہ ہم لیبارٹری اسائنمنٹ اور ہوم یہ اور دوسروں ہم نے کیا پڑھا ٹیم ٹیچنگ تو ملٹی گریٹ میں ایک سے زیادہ کلاسز ہوتے ہیں وہ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتے اور ٹیم ٹیچنگ میں ایک سے زیادہ ٹیچر جو ایک ہی کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ تو ہم نے پڑھا رہے لیکن یہ ہم نے پہلی مرض سن رہے کہ ایک بچہ ایک وقت میں دو گریٹ میں پڑھے گا تو یہ بسی کلی امریکہ میں ایک پلان انٹروڈیوز کرے گا ایک بچوں کو دوسری بھی پڑھائیں تیسری بھی پڑھائیں ایک ہی سال کے اندر تو یہ تھا کہ ایک بچے کو ایک سے زیادہ گریڈز میں ایٹ ٹائم پڑھانا یہ کچھ امپورٹنٹ پراغیس سیس کے پلان سی امریکہ میں اب ہماری آخری جو ہے وہ ایڈوکیشنل فیلوسفی ہے اس کا نام ہے ریکنس ریکنس اس کو کریٹیکل تیوری بھی کہہ دیں اب اس ساری کی ساری تیوری جیسے جتنی پرینیلیزم کا کلچر ویلیوز پرانی بکس کے اوپر تھا پرگماتیزم کا جو پراغیس ایزم ہے ان کا پریکٹکس ایکسپیرینس کلاسروم کی ڈیموکریسی کے اوپر چینج کے اوپر لائف کانٹینیوز چینجنگ پروسس کے اوپر تھا اور اسنشلیزم کا دسپلن کے اوپر تھا ٹھیک ہے مینٹل ڈسپلن کے اوپر کلچر سکل کے اوپر تھا بیسک فنڈامنٹل کے اوپر تھا ٹھیک ہے تو ریکسٹرکشن ازم کا کس کے اوپر ہوگا ان کا سارا فوکس نیو سوسائیٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوگا یعنی کہ کلاسروم میں ہم وہ پڑھائیں جو سوسائیٹی کے کوئی کلاسروم کرسکتے ہیں کلاسروم میں ہم یہ پڑھائیں کہ سوسائیٹی کے اندر کو کیسے ڈیولپ کرسکتے ہیں تو امریکن ہے جارج نے جو ہے اس کے جارج پالوف رائیر اس کے ایکسپورنٹ ہے اور برامل جو ہے اس کے فاؤنڈر ہیں یہ ورڈ وار ٹو کے بعد آئی جس میں جو کہا ہے society کی development پر فوکس کیا گیا philosophy emphasizes that addressing of social questions یعنی social problems and quiz to create a better society and worldwide democracy ٹھیک ہے جی اب دیکھیں worldwide democracy کی بات ہوئی ہے society کی democracy pragmatism فوکس کر رہا ہے worldwide democracy reconstructionism کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اور classroom کی democracy پر کون فوکس کر رہا تھا school classroom کی جی progressivism ٹھیک ہے جی اب fundamental principles دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر reforms چاہیے health میں medical میں engineering میں sports کے اندر صحافت کے اندر education کے اندر ہر field کے اندر آپ کو reforms چاہیے ٹھیک ہے social problems کا solution چاہیے اس کی پانچ bases ہیں totality revolutionary democracy selectivity and coherence یعنی یہ یہ اس کے فردر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ component ہے یہ ایک تو جیسے ہم نے بات کیا نا worldwide democracy تو ایسا ہول جو ہے وہ society کے اوپر فوکس کرتی ہے یہ totality ہے revolutionary کیا ہوگی مکمل change ایک چیز کو نئے سرے میں لے کر آنا reforms کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرنا revolution کا سوری مطلب کیا ہوتا ہے کہ change کر دینا complete change ٹھیک ہے اس کے بعد ہے democracy اس کو کہتے ہیں سارے لوگوں کی حکومت جو ہے ہر ایک یعنی اجتماعی حکومت زیادہ تر majority کی جو حکومت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہے selectivity یعنی چیزوں کو problems کو بڑے احتیاط سے دیکھنا اور ان کے solution نکالا coherence ان problems کو جو ہے آپ constantly consistently جو ہے ان کے solution نکالتے رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کیا کریں ان کے problems کو ختم کریں تو یہ جو ہے اس کے پانچ components ہیں totality revolutionary democracy selectivity and coherence اچھا جیسے ہم نے پرنگلزم کو کہا کہ وہ technology کی against ہے اور یہ وہ تھی رہی ہے جس کا فوکس ہی technology کے اوپر ہے یہ کہتے ہیں کہ technology کے ثروب آپ جو ہے society کے اندر جو ہے وہ کیا کریں revolutions لے کر آئیں وہ مانتے نہیں تھے technology کو درمیان والی دونوں مانتے ہیں technology کو یہ کہتے ہیں democracy is only truth and reality اور چونکہ یہ reform revolution پر بات کرتے ہیں تو اس لئے کہتے ہیں کہ system must be changed to improve human conditions ہمارے existing society کے سسٹم جو سارے change کر دینے چاہیے experiment sense observation یہ جیسے pragmatism realism کی بات تو یہ experiment یہ بھی ڈیرائیب کی گئی ہے کس سے pragmatism سے ٹھیک ہے experiment sense observation یہ source of knowledge ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ culture society ہے یہ ہمارے basic source ہے ہماری values کے لیکن یہ time کے ساتھ change ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں education should reflect the social economical consideration and construct new social system education کو کیا کرنا چاہیے وہ اس کی definition میں اس کی statement میں جب بھی paper میں سوال آئے گا society اور social word لازمی ہوگا یہ کنفرم بات ہے ٹھیک ہے education should reflect social economical consideration and construct new system social system ان کا focus اسی چیز کے اوپر ہے new society new social system social reform کے اوپر ٹھیک ہے curriculum کیسا ہونا چاہیے جو social problems کو solve کرے جیسے hunger ہے terrorism ہے violence ہے ان کو ٹھیک ہے اور یہ successor ہے progressive wisdom philosophy اب ان کو objectives کیا ہوں گے social revolution اور social issues کو eradicate کرنا ٹھیک ہے جتنے بھی social ills ہیں evils ہیں اس کے سوسائیٹی کو کلچر سوسائیٹی کو اس طرح سے construct کرنا کہ cultural social protocol economical problem solve ہو جائیں technology ہر field کے اندر لے آنا اب اس میں curriculum کس طرح کھاؤ democratic civic education social problems ٹھیک ہے ساری دنیا کو اس طرح سے present کریں گے classroom کے اندر کہ بچے کو ہر ایک social problem اور social revolution کا idea ہو child centred philosophy ہے بچہ active ہوگا teacher اس کے اندر passive ہوگا وہی teaching method ہے جو ہم نے progressivism میں پڑھے teacher اس میں facilitator ہوتا ہے کنسپشن of reconstruction یہ تھوٹی در پہلے reorganization اور reconstruction same ہے یہ جو ایسی نے دیئے تھا ٹھیک جو ہن ڈیو یہ جی ہماری philosophies تھی اب ہم جو بات کر لیتے ہیں general and educational philosophies کا difference جو ہم نے اس start میں skip کیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو تو کل ہمارا انشاءاللہ 20 منٹ کا lecture ہوگا اس کے بعد ہم اگلا chapter history of education پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی یہ difference ہوتا ہے اس کا focus کس چیز کے اوپر ہے general philosophies کا ان کا focus ہوتا ہے investigation of universe کے اوپر اس میں knowledge values reality اور ان کا focus کیا ہے جو philosophical beliefs جنرل philosophies ان کو کلاس میں apply کرنا search for reality knowledge and values اس کا focus ہے جو values reality اور knowledge آپ discover کر چکے ہیں اس کو بچوں تک deliver کرنا educational philosophy جنرل philosophy یہ believe ideas thinking about self nature and universe تو یہ اپنی بارے میں universe کے بارے nature کے بارے میں مطالعہ ہے اور یہ ways بتاتے کہ بچے کو educate کر سکتے ہیں یہ aim of life بتاتے ہیں ایم of life ہے کیا educational philosophy بتاتی ہے کہ ایک ایم of life کو achieve کیسے کریں یہ culture tradition اور norms کو explore کرتے ہیں اور یہ teaching method اور curriculum بناتے ہیں تاکہ culture tradition اور norms کو فالو کیا جا سکے philosophy جو ہے جنرل philosophy یہ wisdom ہے جبکہ education اس wisdom کی transmission کا نام ہے philosophy theoretical approach ہے general philosophy educational philosophy اس کی practical approach ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا topic تھا آج کا یہاں تک ہم نے پڑھنا ہے اور انشاءاللہ کل ہم اس کا last topic ہے وہ تھوڑا سا ہے انشاءاللہ کل ہم discuss کر لیں گے اور کل یہ chapter ہمارا انشاءاللہ انڈ ہو جائے اور ہم نے history of education کو بھی تھوڑا سا ہم لازمی کل touch دیں گے یہ general educational philosophy جل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ idealism پرینialism کس سے derive کی گئی idealism اور realism سے اسی طرح essentialism بھی idealism یہ دونوں pragmatism سے derive کی گئی ہیں یہاں پہ ایک term ہے modernism and post modernism اب یہ term اور post modernism انگلیش والے ہیں انکو 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 بہتر idea ہوگا کہ یہ دونوں کیا بلائے ہیں modernism جو ہے یہ basically world war one کے بعد ایک آنے والی ایک theoretical approach تھی اور post modernism world war two آپ نے یہ پڑھا ہو ہے پہلے اس کے اندر بلکہ نہیں پڑھا وہ پوزیٹیوزم اور پوزیٹیوزم پڑھا اب modernism کا focus کس چیز کے اوپر ہے rational knowledge rational logical اس کے اوپر knowledge کے اوپر ٹھیک ہے based on using rational and logical means to gain the knowledge since it reject realism اب دیکھیں ہم نے rational اور empirical knowledge پڑھا تھا یاد ہیں آپ لوگ کوئی differentiate کر سکتا ہے جی 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 سکتا ریشنل اور logical کرنا آپ نے سمجھ سے جس کوئی لگ کسی کو نہیں پتا تھا اس کا جی امپیریکل ہوتا ہے امپیریکل ہمارا سنسری ہو ریشنل میں ریشنل پہ ریشنل پہ ریشنل پہ امپیریکل پہ سر امپیریکل سے امپیریکل سے صرف یہی بات یہاں پہ تھا دو باتیں ورلڈ وار ون کے بات آئی اور یہ ریالیزم کو ریجیکٹ کرتی ہے یعنی جو ریالیزم کا امپیریکل ریشنل نولیج پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو یعنی یہ unscientific اور irrational thoughts پہ qualitative thoughts پہ آپ کی perception پہ آپ کی opinions پہ ان پہ یہ focus کرتی ہے scientific اور جو rational knowledge ہے اس کو جو ہے یہ believe اس پہ نہیں کرتی ٹھیک ہے یہ qualitative type ہے یہ basically English literature کے اندر میں یہ دونوں term use ہوتی ہیں تو modernism rational logical knowledge کے اوپر focus کرتی ہے پوسٹ modernism human جو perception ہے اس کے اوپر کرتی ہے اپنی جو believes ہیں opinions ہیں ان پہ unscientific اور irrational ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک یہاں پہ classroom application ہے ان کی یہ میں نے آپ کو تقریباً ساری باتیں بتا دی ہیں ابھی جو comparison ہم نے کیا اس کے اندر یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کل سے ہم انشاءاللہ اسلام ایک philosophy ملکہ بھی time تو ہے ہمارے پاس دس منٹ میں دیکھنا لیں یہ chapter end ہو جائے گا بھی end کر دیتے ہیں کل تک کیا ویٹ کریں ہمارے انشاءاللہ اچھا جی اسلام ایک philosophy اسلام ایک philosophy جو ہے نا اب اس میں اسلام ایک philosophy آپ ایڈوکیشن اس میں جو ایکزیالوجی ہے یعنی values ہیں ہمارے لئے values absolute اور permanent ہوتی ہیں اسلام ایک philosophy جنرل philosophy ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو values ہوتی ہیں اسلام ایک philosophy کے اندر وہ کیا ہیں جی permanent values ہوں گی بلکہ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اسلام ایک philosophy کا جو focus ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے اس میں جو ماقض ہیں basic source of knowledge کے ہیں قرآن اور سننا ہوتی ہیں پہلی بار ٹھیک ہے جی اسلام ایک philosophy کے اندر analysis and criticism and reconstructing the existing educational infrastructure and strive to produce new concept یہ اس کا ماننا ہے یعنی اس کے اسلام ایک philosophy میں ultimate reality وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ جو یونیورس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قبضہ میں ہے اللہ تعالیٰ اکیلی ذات ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ جس کی عبادت کرنی ہے اور وہی لائکہ عبادت ہے god is one who can be worshipped اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کر رہا ہے omnipotent omnipresent omnipresent مطلق الانان موجود تھا جب کچھ نہیں تھا موجود ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا ہر ایک چیز پر قادر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ fundamental belief ہے metaphysical belief ہے اسلامی philosophy کے ontological belief اچھا دوسری چیز ایکزیالوجی تو ایکزیالوجی میں ہمارے پاس جو values ہیں وہ universal ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو aesthetic ہے نا inner beauty کو زیادہ focus کیا جاتا ہے اسلام کے اندر تقویٰ جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو زیادہ focus کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو epistemology ہے اس میں جو علم ہے اسلامی philosophy کے اندر وہ mandatory ہے تمام men وومن کے لئے مسلم men وومن کے لئے knowledge کی تین types ہوتی ہیں deductive knowledge observatory knowledge empirical knowledge علم اليقین کہا جاتا ہے جو ہم deduce کرتے ہیں inferences نتائج نکالتے ہیں خود سے دوسرا ہے anal یقین یعنی observatory knowledge جو ہم perception سے لیتے ہیں observation کے بعد جو perception ہوتی ہیں empirical knowledge اس کو ہم کیا کہتے ہیں حق اليقین knowledge by personal experience our intuition تو جو ہم personal experience سے جو knowledge لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں empirical knowledge کہتے ہیں اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے to bring man nearer to God اب یہ سوال پیپر میں پوچھا جا چکا ہے یعنی statement کچھ اور طرح سے تھی یعنی اسلامی philosophy کا fundamental belief کیا ہوتا ہے یا objective کیا ہوتا ہے تو اس میں یہی تھا کہ مطلب یہی مطلب مجھے یاد نہیں آری statement میرے ذہن میں نہیں آری to bring man nearer to God یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا یا اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول یہ اس طرح کی کوئی statement تھی to develop good qualities اچھی qualities اس کے اندر promote کرنا اور اس کے ساتھ جو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مظاہر چھپا کے رکھیں ان کو explore کرنا یہ اسلامی philosophy کے objective ہے کریکلم جو ہے اس کے دو essential parts ہوتے ہیں reveal knowledge اور acquired knowledge تو reveal knowledge قرآن اور سننہ یہ ہمارا مارکز ہے اسلامی کریکولہ جو ہمارا ہے نا جی rigid کریکولہ ہوتا ہے جیسے قرآن اور سننہ کے ہمارے حصول و ذوابت وہ fix ہیں generation after generation جی ہی چلتے ہیں نکاح کے تلاق کے جیسے تنفین کے وغیرہ acquired knowledge تو اس میں reveal knowledge تو یہ acquired knowledge جو ہے جو کہ بھی ہماری philosophy کے اندر بڑی اس کی importance ہے اسلام Arabic word اسامہ سے derive کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے to accept یا submission تو اسلام philosophy conservative religious rational اور pragmatism philosophy ہے conservative religious سے مراد یہ کہ ہمارے ہاں جو کریکولہ ہے وہ fixed ہے ہماری جو values ہیں وہ fixed ہیں اور rational کیا ہے کہ بھی belief کرتا ہے یعنی science کو reject نہیں کرتا اسلام observation observatory knowledge کو reject نہیں کرتا اسلام تو اس میں basic aim کیا ہوتا ہے self preparation and balance personality تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ metaphysics کا concept کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سیکھ چیز کو بنایا ہے اور ہمارا جو ایمان ہے وہ testimony of faith allah angels prophet holy books and day of judgment and faith آمن تو باللہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسل ہی وال یوم الاخر وال قدر خیر شر من اللہ تعالی وال باس بعد الموت تو یہ جو ہمارا ایمان ہے اللہ پہ فرشتوں پہ prophets پہ holy books یہ جو چرچ میں کتابیں جلائی گئی ہیں تو اتنی مقدس تھی جتنے قرآن پاک مقدس ہے یہ جڑا والا یا فیصل آباد کا جو واقع ہے ہمارا یہ ماننا ہے بے شک ان کے اندر امنٹمنٹ ہو گئے ہیں لیکن ہمارے نزدیک وہ holy books ہیں ہم ایمان لاتے ہیں ان کتابوں کے اوپر لیکن ہم فالو اس کو قرآن مجید کو کرتے ہیں جب آپ ایمان لارہے ہیں اب دیکھیں اجیتنا ہمارے لئے اپنے نبی کریم کی تقریم لازم ہے اسی طرح باقی انبیاء کی بھی لازم ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے نبی کی تقریم کرتے ہیں اور یہودیوں کے پیغمبر کو نہیں مانتے تو ہم ایمان سے فارغ ہیں یہ تو ایمان کا حصہ ہے اللہ پہ فرشتوں پہ 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 اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیر فرمائے دی آف ججمنٹ پہ اور فیٹ پہ اپسٹیمولوجی ہمارے ہاں فیق سے انچینجنگ ہے اخوان السفہ یہ جو ہے ہمارا ایک گروپ تھا ٹیچر کا چوتھی سجدی جو ہجری ہے اس میں تو بسرہ کے اندر تو ان کو لور آف فلوسفی کا نام دیا جاتا تھا یعنی گروپ آف ٹیچر تھا اخوان السفہ کے نام سے پرپوس آف ایڈوکیشن اللہ اللہ کی ورشپ یہ پرائیم ڈیو ایڈوکیشن مسلم یوت ایک بیلنس پرسنیلیٹی ڈیویلپ کریں گوڈنس پائیٹی اللہ تعالیٰ کا خوف ٹالرنس صبر برداش بردر ہوت لف رائٹنس یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر پروموٹ ہوں یہ اسلام ایڈوکیشن کی ایڈوکیشن ہوتے ہیں کلاس رو مینجمنٹ میں کلاس رو مینجمنٹ میں ٹیچر کا مین ڈومیننٹ رول ہوگا ٹھیک ہے اور ٹیچرز کو پرافٹ کے ورسا کہا جاتا ہے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے ورسا ہیں رول آف تر لرنر اب اس میں لرنر کا رول کیا ہے وہ اپنے ٹیچر کو بلائج کرے گا ٹیچر پہ ڈیپنڈنٹ ہوگا کریکلم ہمارا ریجڈ ہے ہولی قرآن اور سننہ پہ مجتمل ہوتا ہے ریلیجیس انٹیلیکچول کریکلم ہے ٹیچنگ میتھڈ ہمارے پیگمٹیزم ہے انڈکشن ہے یعنی ایکٹیویٹی بیسٹ ہوں گے دیمانسٹریشن میتھڈ ہوں گے انڈکشن ڈیڈکشن ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ ہوں گے اسلام فلوسفی سے یہی اسلام پروائیڈ کمپلیٹ کوڈ آف لائف یہ ایک سوال آج بھی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے ٹی جی ٹی کے پیپر میں تھا ٹھیک ہے ان اسلام ایڈوکیشن یہ ایک سوال ہے جو اکثر آتا ہے ان اسلام ایڈوکیشن 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 سیلری عمر کے دور میں شروع ہوئی تھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے حضرت علی نے اوپن ڈور پولیسی بنائی ہوتی جو آئے سوال کر سکتا اچھا اسی طرح غزوہ بدر ہے نا جس میں وہ قیدی کیے گیا تھے لوگ اور ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں تو آپ کو یہ آئی ملے گی بدر تھا یا عوض تھا بدر تھا آئی تھی تو یہ پہلی جو ہماری بڑی ہے وہ سورہ علق کی پانچ آیات نازل ہوئی غار حرا کے اندر اکرا سے پہلی اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہ سفہ ہے تو یہ جو ہے وہ ہماری اسلامی فیلوسفی سے جو قویسٹن اب تک پوش جا چکے ہیں وہ میں نے آپ کو سارے بربلی بتا دی ہیں آل فیلوسفی آر روٹڈ ان اسلامی فیلوسفی کسی نہ کسی طرح سے یہ ساری فیلوسفی اسلامی فیلوسفی میں کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں آزان ہو رہی ہے یہاں پہ صرف ایک منٹ کی بریک لینے پیس ہم ریالیزم 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 جو ہے آپ جو سائنٹیف نولیج پہ سسائیٹی ڈیولپمنٹ پہ تو یہ فیلوسفی بھی کرتی ہے پرگمت زم جو ہے وہ پرگمت تو یہ بھی ہمارے بچے کو پریکٹیکل بنانے کیلئے فوکس کرتی ہے اسلامی فلوسفی اگزسٹنشلزم تو جو اپنی پہچان ہے نا جی اسلامی فلوسفی اس کو بھی فوکس کرتی ہے یہ بسیکلی جو چاروں ہماری فلوسفیز ہیں نا جی یہ کسی ہیں کسی طرح سے جوڑی ہیں اسلامی فلوسفی کے ساتھ اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں سوچنا سوچ بچار کرنا جن چیزوں تک انسان کی رسائی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا جن کے بارے میں انسان کی رسائی مشکل ہے یہ سوچتی ہے کہ انسان کے ایکسپیرینس سے جو چیزیں باہر ہیں ان کے بارے میں سوچنا جیسے ہم نے یونیورس کی بات کی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایکسیس نہیں کر سکتے ہائر کائنڈ آف نالیج آف ریالیٹی اس میں جو نالیج ہے چونکہ ہم بات کریں گے ان چیزوں کی جن کے بارے میں ہماری ایکسیس مشکل ہے تو یہ ہائر کائنڈ آف نالیج ہوگا تو ہیومنز جو ہے نا یہ کہتی ہیں کہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو اس کو اچھا بناتی ہیں اس کی سوسائیٹی جو ہے نا اس کو خراب کر دیتی ہے جیسا کہ بلیو تا نیچرلزم کا تو یہ کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے مظاہر موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان مظاہر کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنی انٹوشنز کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ویک پہلے کی بات ہے الیکشن آفیس میں میں گیا ہوں ہماری کو پیمٹ تھی الیکشن ٹریننگ کے حوالے سے میں ایک دفعہ گیا ہوں وہاں پہ رش بوت تھا تو میں نے کہا چلیں نماز پڑھ لیں میں بعد میں آ جاؤں گا میں نے اپنا آئی ڈی کارٹ وہاں پہ کوپی دی میں نماز پڑھنے چلا گیا میرے ساتھ دو اور دوست بھی تھے نماز پڑھی ہم نے وہاں پہ کچھ در مسجد کے اندر ریسٹ کیا پھر ہم آگے کہ چلیں اب رش کم ہو گیا ہوگا تقریبا تین بجے کا ٹائم تھا جب میں واپس آیا ہوں اپنے آفیس سے وہاں گیا تھا اب جب میں وہاں گیا ہوں تو اگین وہی پوزیشن میں نے نا آپ دوستوں سے کہا میں نا میرے طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے گرمی بہت زیادہ تو میں گھر جا رہا ہوں تو نیکسٹ کبھی انہوں نے جب کوئی یہ سکیجول آناؤنس کریں گے تو میں ان سے لے لوں گا میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں وہ لیتے جائیں جی وہ میں کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں اچھا میں یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اسی ایک لمحے میرا ذہن چینج ہو حالانکہ میں میں اس دن آفیس نہیں جانا تھا صرف اس چکر میں میں گیا تھا کہ وہاں سے مجھے پیمنٹ بننے وہ میں نے لینی ہے اور میں تین بجے تک وہاں رہا ہوں اچانک میرے ذہن میں بس یارا اپنے چلتا ہوں تو پھر اگلے نیکسٹ ویک کسی دن آ کے لے لوں گا ٹھیک ہے جی آپ یقین کریں میں اپنے بس ٹینڈ پہ جب پہنچتا ہونا تو ایک بندہ وہ روڈ کے اوپر تپتی دوب میں تین بجے بائی روڈ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور وہ مجھے اشارہ کرتا ہے بائیک پہ تھا میں نے مجھے ساتھ لے جائیں گاؤں میں نے آنا تھا میرے گاؤں شہر سے تقریباً بائیس چوبیس کلومیٹر ہے تو میں بائیک پہ تھا تو میں نے اس کو بٹھایا ساتھ آپ یقین کریں اس بندے کی باتوں سے مجھے لگا وہ بندہ یہی دعائیں کر رہا تھا کہ اتنی شدید کرمی میں انتہائی گریب کرانے کا بندہ ہے کہ کوئی آئے جو میرا سبب بنے اور مجھے گھر تک مہنچائے اب آپ یقین کریں مجھے بھیجا گیا ہے اس دن تو پچانک سے میرا ذہن بننا وہاں آنا اور اس بندے کا میرے سامنے آنا اور میرا پھر اس بندے کو اس کے گھر کے دور سٹیپ تک جہاں وہ ڈراب کرنا اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں جب آپ جو ہے نا everything is reflection of اللہ and people can use intuition to see God تو آپ اللہ تعالیٰ کے مظاہر جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں اپنے روز مرہ کی زندگی میں تو اگر آپ کو کسی کی help کے لیے چون لیا گیا ہے تو خوش قسمت سمجھیں اپنے آپ میرے نزدیک یقین کریں کہ وہ بندہ انتہائی گریب انتہائی گریب گرانے سے ہے اس کا گھر کا چولہ بہت مشکل سے جلتا ہے مجھے پتا ہے بالکل میرا پڑوسی ہے درمیان میں ایک دیوار کا فرق ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس بائیک نہیں ہے اور وہ روزانہ ایسے لوگوں کے ساتھ آتا جاتا ہے اس کی ٹوٹل کو ایک بیس بائیس سے زیادہ آئے وہاں پر چونکی داری کرتا ہے پرائیوٹ جوگ everything is reflection of God and people can use intuition to see God یہ تھیری یہی بات کہتی ہے ابن رشد اور راف والڈو جو ہے وہ اس کے فاؤنڈر ہیں مارسیزم کارل مارکسس نے کہا کہ جو کیپیٹلزم ہے نا یعنی سرمایہ ہے ساری لوگوں کے اندر equally distribute ہونا چاہیے اس کو مارسیزم بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیپیٹلزم کا کیا impact ہوتا ہے کسی society کے اوپر social political economy theory ہے ٹھیک ہے بیسیکلی اس کا جو economical theory ہوتی ہے یہ اس کے بعد ہے ریشنلزم یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ reason کو source of knowledge منہ جاتا ہے رینی ڈسکارٹے نے دی تھی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ ideas innate ہوتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں logic موجود ہوتی ہے ہم اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے ایک term use ہوتی ہے ایکلیکٹک اپروچ یہ کہتے ہیں کہ different philosophies آپس میں combine جب آپ کر کے جیسے ہماری classroom کے اندر کوئی ایک philosophy ہم follow نہیں کر رہے ہیں ہم ایکلیکٹک اپروچ use کریں combination of different philosophies ایکلیکٹک teaching method بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ different teaching method combine کر لیتے ہیں تو اس کو ایکلیکٹک method کہا جاتے ہیں next philosophy or romanticism یہ بھی literature کی ایک philosophy American literature کی تو یہ emotions کو اور self discovery کو ہر ایک چیز پر preference دیتے ہیں یعنی rationalism کو یہ reject کرتے ہیں empiricism کو reject کرتے ہیں تو یہ emotions کو اور self discovery اس کو جو ہے وہ focus کرتے ہیں یعنی emotion یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہیں ٹھیک ہے emotions کو یہ prefer کرتے ہیں reason کے اوپر اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی school کوئی curricula کوئی class کوئی assessment نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو اس کے بعد ہے new classism new classism cultural movement تھی جو کہ جو arts, music, literature and theaters کو promote کرنی کی ایک movement تھی new classism hedonism یہ کہتے ہیں کہ player or absence of pain جو ہے نا یعنی خوشی میں اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے پہ جو ہے وہ یہ ہمیں reality تک پہنچنے میں help out کرتی ہے اس کی example جیسے sexual energies and drugs ہیں تو ان چیزوں کا حصول جو ہے وہ آپ کو reality کی طرف لے جاتا ہے بقواس ہے لیکن ہم پڑھ رہے ہیں values کس کو کہا جاتا ہے desirable models of behavior of a society are known as values culture accepted way of life کو کہا جاتا ہے fallacy of composition fallacy of composition کس کو کہا جاتا ہے جب ہم کسی چیز کو observe کرتے ہیں نا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے اور ہم اس کو چونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو as it is ٹھیک مانتے ہیں اس کو fallacy of composition کہا جاتا ہے last دو definition وحدت الوجود and وحدت الشہود اتوال ڈراما کے اندر ایک شخص کا ذکر بہت دفع ہوا ابن العربی کا ابن العربی نے یہ doctrine صوفی doctrine یا اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود تو وحدت الوجود کا concept دیا اس نے کہا کہ it is the Allah that exists in everything and this whole universe is mirror of him Allah is present in everything concept of ابن العربی تو یہ اس کا ماننا تھا لیکن اس کے برقص بھر مجدد ثانی رحمت اللہ نے concept دیا انہوں نے کہا کہ it is all about unity of being یعنی unity of existence کی بات کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے اندر نعوز بللہ من ظالک اللہ موجود ہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کی مظاہر یقینا موجود ہیں اللہ تعالی کی قدرت تو ہر ایک عمر کے اندر شامل ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بات انہوں نے کی مجدد لفثانی رحمت اللہ نے کہ it is all about unity of being oneness of all can not be shared are completed all things are reflection of اللہ چیزیں اللہ تعالی کے مظاہر ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک چیز پہ اللہ تعالی کی ہم نے الحمدللہ تین لیکچر میں فیلوسفی کو انڈ کر دی ہے کوئی question ہے کوئی بات پوچھ